گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دارالفتہہل سنت میں حاضر ہیں ابتدان درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کل قیامت کے روز دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسرس سے درود شریف پڑے ہوں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کی ہم کولز کو شاملے سلسلہ کرتے ہیں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی یعنی کہ میڈیکل سٹور چلا رہا ہے اور اسے رشوت وغیرہ دینا پڑتی ہے تو اس سے اس کا صرف رشوت دینے کا اسے گناہ ہوگا یا کہ آیا کہ اس سے کیا ہوا رزق وہ بھی حرام ہو جائے گا جی حضور کیا اشارت فرمائیں گے اگر کوئی شخص رشوت دیتا ہے تو رشوت دینا اور لینا یہ دونوں ناجائز اور گناہ ہیں دفعہ ظلم کے لیے یعنی اپنے سے ظلم دور کرنے کے لیے رشوت دینے کی اجازت دی ہے رخصت ہے لیکن اگر دفعہ ظلم کی صورت نہیں ہے تو اس صورت میں رشوت دینا اور لینا ناجائز اور گناہ ہے اب رہا یہ کہ اگر جیسے یہ میڈیکل سٹور چلاتے ہیں اب ان کو بقول ان کے رشوت دینی پڑتی ہے اور اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا سارا کاروبار جو ہے وہ جو کمائی ہے وہ ناجائز ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے جو یہ رشوت دینے کا عمل کرتے ہیں اگر دفعہ ظلم کے لیے نہیں ہے تو یہ ناجائز اور گناہ والی صورت ہے اور اس سے بہر صورت اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے لیکن اس کے علاوہ جو وہ جائز طریقے سے چیز بیچتے ہیں اور اس کی قیمت وصول کرتے ہیں تو اس چیز سے حاصل ہونے والی آمدنی جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے وہ جائز ہے اپنے اس کام میں رشوت والے گناہ سے بچے باقی جو جائز طریقے سے کما رہے ہیں تو وہ ساری آمدنی اس گناہ کی وجہ سے ناجائز اور احرام نہیں ہو جائے گی یہاں پر ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ بعض اوقات آدمی کا خود یہ ذہن بن جاتا ہے کہ کام بغیر اس کے ہوگا نہیں لیکن وہ کام بعض اوقات ہو جاتا ہے لیکن اس میں دشواریوں ہوتی ہیں لمبی لائن لگی ہے اس میں آپ کو لائن میں لگنا پڑے گا پورے پروسس سے گزرنا پڑے گا تو آپ کا کام ہو جائے گا لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر رشوت کے نہیں ہوگا تو اس لیے وہ کسی کو بھی ترکیب بنا کر جو وہ اپنا کام کرواتے ہیں تو یہاں کیا فرمائی ہے لائن سے بچنے کے لیے پروسس سے بچنے کے لیے رشوہ دینا تو جائز نہیں ہے اور یہ کوئی دفعہ ظلم والی صورت نہیں ہے عام طور پر جتنے بھی اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں جن میں لائن لگنی پڑتی ہے وہاں پہ طریقہ کاری ہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ اپنا کام کرانے کے لیے آتے ہیں اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا کام پہلے ہو جائے اور اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لائن میں کھڑا ہوگا تو پھر اس کا کافی ٹائم خرچ ہو جائے گا تو اب وہ اس کو یوں بولتا ہے کہ یہاں تو کوئی کام ایسے ہوتا نہیں ہے تو وہ اپنے اس کھڑے ہونے سے بچنے کے لیے یا جو کھڑے ہونے کی عذیت ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہ رشوت کا ذریعہ اختیار کرتا ہے تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ یہ رشوت ہی ہے یہ ناجائز اور گناہ والی صورت ہے مسلمانوں کی حق تلفی بھی ہے کہ جو اس سے رشوت لے کر کام کر رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہے یہ بھی گناہ گار ہے اور پھر جو دیگر مسلمان بوڑے بچے خواتین بعض وقت لینوں میں ہوتی ہیں تو وہ گھنٹوں گھنٹوں اس لین میں کھڑے رہتے ہیں اب یہ رشوت دے کر شارٹ کٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ دوسرے مسلمانوں کی حق تلفی بھی کرتا ہے ایک تو اس نے رشوت کا ناجائز کام کیا دوسرا اس نے دوسرے مسلمانوں کی حق تلفی بھی کی اس صورت میں بھی یہ گناہ گار ہوگا جی مزید کولز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمر خطاب تاری سوٹ افریقہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ارز ہے کہ ہمارے یہاں دکانیں ٹھیکے پر دی جاتی ہیں اگر فرض کریں کہ دکان میں سمان جو بھی سمان ہو گروسری کی دکان سپر مرکیٹ تو سمان سارا ایک دفعہ گن لیا جاتا ہے تو تیہی ہوتا ہے کہ چھ مہینے کے لیے ایک سال کے لیے اتنا ٹھیکا تیہ ہو گیا ہے تو جب دکان واپس لی جاتی ہے اور اتنے سمان گن کے واپس لے لیا جاتا ہے اور تیہی ہوتا ہے کہ آپ نے ہر مہینے اتنا ٹھیکا دینا ہے کیا یہ صورت جائزہ یا نا جائزہ جواب اتا فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اگلی کون مکتی صاحب کی بارگاہ میں عرض تھا کہ اگر میں کام کر رہا ہوں اور میرے ساتھ کچھ اور مزدور کام پہ ہوتے ہیں داڑی پہ دن بر کام کرتے ہیں شام کو وہ پینسے دیتے ہیں یا ہفتے کے بعد پینسے دیتے ہیں میں بھی وہاں پہ داڑی کرتا ہوں اور میں کچھ بندو قصات لیتا ہوں اگر ٹھیک در پینسے نہ دے تو اس حالت میں اس صورت میں مجھے خود پینسے دینے ہیں برائی کرم رہنمائی فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دکان ٹھیکہ پر دی جاتی ہے سامان کے ساتھ اور منتھلی جو بھی ہوتے ہوتا ہے پھر واپس لی جاتی ہے تو وہ بھی سامان کے ساتھ لی جاتی ہے یہ بظاہر صورت تو ٹھیکہ تو درحقیقت اجارہ ہوتا ہے یعنی اجرت پر کسی کو کوئی چیز دے دینا لیکن یہ جو صورت بیان کی گئی ہے یہ اجارے کی صورت نہیں ہے سامان کے اندر جتنے بھی ایٹم ہیں وہ گن کر دے دیے جاتے ہیں چھے مہینے اور سال کے بعد پھر اتنے ہی ایٹم واپس لے لیے جاتے ہیں اس دوران اس دکان سے جو اس کا ٹھیکہ ہوتا ہے جس کو یہ ٹھیکہ کہہ رہے ہیں تو وہ ٹھیکے کے مد میں وصول کیا جاتا ہے کہ آپ نے جتنا بھی بیچا اس میں سے تائے کر لیتے ہیں کہ اتنا ہمیں دے دیں تو یہ صورت بظاہر قرض کی صورت ہے کہ عام طور پر جو اشیاء ہوتی ہیں وہ مثلی ہوتی ہیں اگرچہ کہ اس میں قرض کے علاوہ بھی صورت ہو سکتی ہے تو وہ بھی پھر ناجائزی کی صورت بنیں گے اور اگر مثلی اشیاء ہیں تو اس صورت میں یہ قرض بنے گا گویا کہ اس نے چھے مہینے کے لیے یہ ساری چیزیں اس کو قرض دی ہیں کہ اب یہ اس کا جیسا استعمال کرے بیچے نہ بیچے اس کو اس کے اوپر یعنی کہ جس نے اس کو دکان دی ہے اس کو اس کے اوپر یہ مہانہ ادا کرتا رہے گا تو گویا کہ یہ قرض کے اوپر نفع دیتا رہے گا اور پھر چھے مہینے بعد جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ساری کی ساری اشیاء اس نے اس کو واپس کرنی ہیں تو یہی قرض ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی مثلی چیز دی ہے اور پھر اس کو آپ استعمال کرنے کے بعد اس کی مثل لوٹائیں گے تو اس نے بھی یہ چیزیں لی ہیں اور پھر اس کے استعمال کرنے کے بعد چاہے وہ بیچے یا خود استعمال کرے اب چھے مہینے بعد یا سال بعد جو ہے مہدے کے طاعت وہ چیزیں لوٹا رہا ہے تو یہ قرض کی صورت ہے اور اس دوران جو وہ نفع دیتا ہے جس کو ٹھیکے کے نام سے محصوم کیا جا رہا ہے وہ در حقیقہ ٹھیکہ نہیں ہے وہ عجرت نہیں ہے بلکہ وہ اس قرض کا نفع دیا جا رہا ہے تو یہ صورت بظاہر ناجائز ہی کی صورت ہے کہ قرض کے اوپر نفع لیا دیا جا رہا ہے اور قرض لے کر نفع دینا یہ سود کے زمنے میں آتا ہے اب اگر اس کی جائز صورت بیان ہو جائے کہ دیکھیں جائز صورتیں تو اس کی ہو سکتی ہیں جائز صورت تو یہ ہے کہ یہ دکان بیج دی جائے یعنی کہ دکان کے اندر جو سمان ہے اس کا سودا ہو جائے لیکن یہ سودا بھی مشروط نہ ہو کہ چھے مہینے بعد آپ نے ہمیں بیچنا ہے اور اب یہ چھے مہینے بعد دوبارہ اس کو بیچ سکتا ہے تو یہ تو ایک جائز ہونے کی صورت ہے اور مزید یہ صورت وزاہر طلب ہے کہ کیا چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو دی جاتی ہیں وہ مثلی ہوتی ہیں قیمی ہوتی ہیں کیونکہ قرض پر جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ مثلی چیزیں ہوتی ہیں جس کی مثل دوبارہ واپس کرنی ہوتی ہے تو مزید یہ کسی دارالفتہ ایل سنہ سے رابطہ کر کے پوری صورتحال بتا کر کہ رائج کیا ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے ساری صورتحال بتانے کے بعد پھر اس کا جواب دیا ہے سکتا ہے مزدور جو کام کرتے ہیں ڈیلی ویجز مزدوری پر اس حوالے سے وہ جو ان کو روزانہ پیسے ملتے ہیں کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے ہیں اسی طرح کا سوال تھا یہ کیا فرمائیں گے دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹھیکے دار کے پاس بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اب ٹھیکے دار انہی کام کرنے والوں میں سے کسی کو یہ بولتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کر آئے کام پر اب جب وہ اوروں کو لے کر آتے ہیں صحیح تو اب حالکہ یہ اجارہ ٹھیکے داری سے ہوتا ہے صحیح یعنی مزدوری جو دینی ہوتی ہے وہ ٹھیکے دار ہین دینی ہوتی ہے کیونکہ کام اسی کا ہو رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ لانے والا شخص بولتا ہے کہ میں آپ کو کام پر لگواؤں گا تو اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بعض وقت ٹھیکے دار اجرت نہیں دیتا ہے تو اب جن کو یہ ساتھ لائے ہے تو یہ مطالبہ کرتے ہیں ان سے کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر آئے ہیں تو آپ ہمیں پیسے دیں تو اس صورت میں ان کے اوپر تو مطالبہ کرنا درست نہیں ہے اخلاقی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ پریشہ ڈالیں آپ نے ہمیں جو ہے وہ ہمارے علاقے سے لائے تھے یا آپ نے ہمیں ترغیب دلے تھی کہ یہاں پہ اچھا کام ہے اچھے پیسے مل جائیں گے تو اب یہ شخص جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی دیہاڑی کا مزدور ہوں تو یہ شخص خود عجیر ہے اور اس نے جن کو کام پر لگایا وہ بھی اسی ٹھیکے دار کے عجیر ہیں اس نے ان کی منفیت کو استعمال کیا ہے تو عجرت اس ٹھیکے دار کے اوپر بنتی ہے اس کے اوپر نہیں بنتی ہے لہٰذا جو کام کرنے والے ہیں ان کا اس سے مطالبہ درست نہیں ہے جو صورتحال سوال میں بیان کی گئی ہے بلکہ ان کا مطالبہ بنتا ہے ٹھیکے دار سے ہاں بعض صورتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جیسے ٹھیکے دار نے آگے اس کو ٹھیکے پہ کام دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ ٹھیکے پہ کام کرویں اب اس نے کام کروا لیا اب یہ اس سے لوگ تقاضہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو ہم سے کام کروا لیا ہمیں تو جو ہے وہ اجارے کے اوپر مزدوری کے اوپر آپ نے رکھا تھا آپ ہمیں اجرہ دیں تو اب یہ جو نیچے والا ٹھیکے دار ہوتا ہے بعض اوقات یہ بہانہ بناتا ہے کہ مجھے اوپر سے نہیں مل رہے ہیں تو یہ بہانہ اس اعتبار سے درست نہیں ہے مزدور نے جب مزدوری کر لی ہے تو اس کی اجرت کا وہ حق دار ہو چکا ہے اگر اس نے ٹھیکے دار سے ٹھیکے پر لیا ہے کام اور اس نے مزدوروں کو رکھا ہے تو اب یہ اجرہ دینے کا پابند ہے اگر اس نے ٹھیکا نہیں لیا بلکہ یہ بھی وہیں پہ کام کرتا ہے اور ان کو بھی ہی بول کر آیا کہ آپ نے وہیں پہ کام کرنا ہے تو اس صورت میں مطالبہ اصل ٹھیکے دار سے ہوگا ٹھیک جی مزید کولز میرا نام ڈاکٹر نیازمد ہے میں میلسی سے عرض کر رہا ہوں ہمارا گھر یا کسی کا گھر مسجد کے اندر یعنی مسجد کے ساتھ ہے تو اگر ہم اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں تو مسجد کی دیوار استعمال کر سکتے ہیں یعنی فرض کریں ہم تین کونے استعمال کرتے ہیں چوتھا کونہ مسجد کا اس کو اوپر کوئی رکھ سکتے ہیں اشتر جی اگلی کول محمد یونس ستاری مکتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں زمین کا مالیہ گاتا ہے کسی آدمی کو کہتا ہے کہ بھی مثال کا طور پر مجھے آپ تیسزار روپے دے دی ہے اب ایک سال تک اس میں جتنی بھی فصل بہوں گا یعنی دو فصل ہوگی یا تین فصل ہوگی تو اس فصل کا میں آپ کو آدھا آدھا دے دوں گا کیت میں نہ بیچ دینا ہے آپ کو نہ خات دینا ہے نہ اس کی دیکھ رہے کرنی ہے دیکھ رہے کر وہ سب وہ آدمی خات بیچ ہوئے ڈالے گا جو زمین کیلئے پیسے لینے آرہا ہے تو جائز ہے یا ناجائز ہے ٹھیک گھر بنا رہے ہیں مسجد کی دیوار بھی استعمال میں مطلب ان کے آ جائے گی تو کیا مسجد کی دیوار لے سکتے ہیں جی مسجد کی دیوار کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک یعنی ذاتی استعمال بھی جائز نہیں ہے بلکہ فقہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مسجد مکمل ہو جانے کے بعد تمامیت مسجد کے بعد مسجد کی دیوار کے اوپر حجرہ بنانا بھی جائز نہیں ہے یعنی خود مسجد کے اوپر مسجد مکمل ہو جانے کے بعد اگر کمیٹی یہ چاہے کہ امام کا معزن کا حجرہ مسجد کے اوپر بنا دیا جائے تو خود مسجد کے لیے بنانا جائز نہیں ہے اسی طرح فقہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر مسجد کے کسی جز کو قرائے پر دینا جیسے بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں ایسے نہیں استعمال کرنے دے رہے تو آپ ہم سے قرائے وصول کر لی جائے گا مسجد کو قرائے دے دیں گے مسجد کی آمدنی ہو جائے گی تو فقہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد کی آمدنی کے لیے بھی مسجد کے کسی جز کو قرائے پر دینا جائز نہیں اگرچہ کہ مسجد کو اس کی ضرورت ہو اور فقہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسجد کے پڑوسی جیسے مسجد کی دیواروں میں کیل ٹھونک دیتے ہیں یا مسجد کی دیواروں کے اوپر فرمایا یہ ناجائز ہے مسجد کی دیوار کا یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے بلکہ سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک فتوے میں سوال کے جواب میں فرمایا سوال یہ تھا کہ مسجد کے پڑوسی نے مسجد کے حجرے کی دیوار میں سراخ کر دیے اور جو ہے وہ کھڑکیاں لگا دیں تو سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس نے مسجد کے دیوار میں جو سراخ کیا اس نے اپنے ایمان میں سراخ کیا یہ تو یہاں تک کہ یہ تو دوسرے کی بات ہو رہی ہے بلکہ مسجد کے اندر مسجد کی ضرورت سے علاوہ ایک تو یہ کہ مسجد کی ضرورت ہے مسجد کی ضرورت کے علاوہ ویسے کیل ٹھونک دینا کوئی چیز گاڑ دینا شرحن اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو مسجد کی دیوار کا استعمال کرنا کہ تین سیڈیں اپنی ہیں چوتھی مسجد کی دیوار کا استعمال کر لیں گے شرحن یہ ناجائز اور گناہ ہے نہ قرائے کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے نہ بغیر قرائے کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور آپ اندازہ لگئے کہ یہ فرمایا گیا کہ جس نے مسجد کی دیوار میں سراخ کیا اس نے اپنے ایمان کے اندر سراخ کیا تو لہٰذا اگر کسی نے اس طرح مسجد کی دیوار استعمال کی ہے تو اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی بلکہ مسجد کی دیوار استعمال کرنے کا قرائے بھی ادا کرنا ہوگا کہ جتنی دیر مسجد کی دیوار استعمال ہوئی ہے اس کا عرف کے مطابق جتنا قرائے بنتا ہے وہ بھی دینا ہوگا اور جو تعمیر مسجد کی دیوار کے اوپر کی ہے اس کو گرانا واجب ہے ٹھیک زمین کا جو مالک ہے وہ کسی کو کہتا ہے کہ آپ مجھے تیس ہزار روپے دے دیں پھر وہ جو فصل وغیرہ جو وہ خود ہی سارا خرچہ کرے گا لیکن جو فصل ہوگی وہ آدھی آدھی ہم لے لیں گے یہ بھی دیکھئے کہ قرض لینے اور دینے کی مختلف صورتیں آ رہی ہیں جو پہلی صورت بیان ہوئی ہے دکان ٹھیکے پر دی جاتی ہے اور پھر چھے مینے بعد یوں کیا جاتا ہے تو یہ بھی قرض کی صورت ہے بظہر اور یہ والی صورت بھی کہ زمین جو ہے وہ جو زمیندار ہے وہ کسی کو بولتا ہے کہ آپ تیس ہزار چالیس ہزار دے دیں تو یہ تیس اور چالیس ہزار بھی واپس لوٹائے گا اور جب تک لوٹائے گا نہیں اس سال کے دوران جتنی فصلیں بوئے گا تو ان فصلوں میں سے آدھا آدھا اس کو دے گا تو اب یہ جو فصلوں میں سے آدھا آدھا دیا جا رہا ہے یہ قرض کے اوپر نفع دیا جا رہا ہے جو کہ ناجائز اور گناہ ہے ایک ایسے میں یہ آیا مفتی صاحب کے جیسے مدرسط مدینہ برائے بالغان کے سلسلے ہوتے ہیں اسلامی بھائیوں میں بھی اسلامی بہنوں میں بھی اگر کوئی اسلامی بہن ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہو وہ کرسی پہ بیٹھیں پڑھانے والی جو مولیمہ ہیں اور دیگر اسلامی بہنیں نیچے ہوں تو اس طرح قرآن پڑھا سکتی ہیں وہ ہاں جس کو عذر ہے تو اس کا عذر کی وجہ سے بیٹھنا چاہیز ہے اسلامی بہن ہے اسلام آباد سے وہی پوچھ رہی ہیں کہ اسلامی بہنوں کو مدنی چینل دکھانا کلام سنانا جائز ہے وہ اسلامی بہنوں کو جمع کر کے اگر کریں اس کی جو مدنی چینل ہے خالص الحمدللہ اسلامی چینل ہے اور مدنی چینل میں یہ مسئلہ بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی غیر محرم کو دیکھنے سے شہوت آتی ہے تو اس صورت میں دیکھنا یا نظر کرنا جائز نہیں ہے اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو اس صورت میں یہ سلسلہ یا پروگرام دیکھنا اور دوسروں کو دکھانا جائز ہے جس کے لیے ایسا حکم ہوگا تو اس کو خود اس سے بچنا ہوگا اچھا ایک سوال یہ آیا ہے رشوت کے حوالے سے کہ جو بجلی کے میٹرز وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کہ جو بھی بعض اوقات ان کو یہ ظاہر وصفصہ بھی ہوگا ہو سکتا ہے کوشش بھی کی ہو کہ بغیر اس کے لگتے نہیں ہیں رشوت کے اب کیا کریں دیکھیں بہت سارے اداروں میں پروسس جو ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے اور پروسس تھکا دینے والا بھی ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر کام رشوت ہی سے ہوتا ہے اس میں بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ اپنے وقت بچانے کے چکر میں ہوتا ہے جیسے ایک کام پروسس کے ساتھ پانچ دنوں میں ہونا ہے تو اب وہ اس کا انتظار نہیں کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا یہ کام پروسس کے مطابق پانچ دنوں میں ہوگا تو اب وہ اس پروسس کو فالو نہیں کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے بعض اوقات یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بھی رشوت ہی کا چکر ہے تو اب اگر جو ہے وہ ہی اس نے جو ہے وہ رشوت دے دی ہے تو یہ جو ہے وہ رشوت دینا ہی کلہے گا اور یہ گناہگار ہوں گے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر کام رشوت کے ساتھ ہی ہوتا ہے بعض کاموں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس طریقے کار کا بھی انتظار کرنا چاہیے آپ دیکھئے کہ فرض کیا کہ دارالفتہ اہل سنت میں آپ فتوہ لینے کے لیے تو فتوہ دینے کا بھی ایک طریقہ ہے اور ایک دن مقرر ہیں کہ بھی تین دن کے اندر یہ آپ کا کام ہوگا ظاہر ہے کہ آپ نے جو سوال دیا ہے اس سوال کو دیکھا جائے گا اس کے جزیات ڈھونڈے جائیں گے پھر اس کا جواب لکھا جائے گا پھر جو ہے وہ بڑے مفتی صاحب اس کو چیک کریں گے دیکھیں گے تو اس کے بعد یہ اکے ہوگا تو اسی طرح ہر شعبے کا ایک پروسز ہوتا ہے اب اگر کوئی اس پروسز پر صبر نہیں کر سکتا ہے اور وہ رشوہ دے کر اپنا کام کراتا ہے اور بولتا یہ ہے کہ رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا تو یہ اس کی بھول اور وسوسہ ہے اور یہ جو اس نے دیا ہے یہ خالص رشوت ہی ہوگی جو کہ ناجائز گناہ والی صورت ہے اسی طرح ایک سوال ایس ایم ایس یہ بھی ہے کہ اگر بغیر رشوت کے نوکری نہ ملے تو اب کیا کریں دیکھئے جو نوکری بھی میں ہزاروں جو ہے وہ امیدوار ہوتے ہیں اور پھر ہر جو انسان ہے اس کا گزارہ نوکری پر ہی نہیں ہے تو اولاں تو اس کا حق دار ہونا ثابت نہیں ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کہ اس کو نہیں دی جاری اس کی بجائے دوسروں کو دی جاری ہے تو اس مقصد کے لیے رشوہ دینے کی شرن اجازت نہیں ہے مزید کولز کو شامل کریں گے شریف سے میں حفظ نور ملوکر رہا ہوں میں نے مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ زکاة کا پیسہ براہ راست مدارس پہ لگایا جا سکتا ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کول میرے محمد آش تاری ملوکر سے بات کر رہا ہوں کل سبو کی بات میں ملوکر پہ چال رہا تھا جو ایک سور پہ ملوکر پڑھا ہوا اس کی بات میں پتہ کرنے اچھا زکاة ڈائریک مدارس میں لگ سکتی ہے مدارس کو زکاة دینا جائز ہے اور مدارس کو زکاة دینی چاہیے کہ مدارس دین اسلام کی نشر و اشاعت کا ایک اہم ذریعہ ہے اب زکاة کی ادائیگی کے لیے بنیادی شرط ہے تملیق فقیر یعنی شرعی فقیر کو زکاة کا مالک بنا دینا یہ زکاة کی ادائیگی کے لیے شرط ہے تو جب مدارس کو دی جاتی ہے تو مدارس والے شرعی طریقہ کار کے مطابق اس زکاة کو ادا کرتے ہیں اگر مدارس کو زکاة دی ڈائریکٹ کا مطلب یوں ہے کہ زکاة دے دی تو اب مدارس میں بھی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن میں تملیق فقیر نہیں ہوتی ہے جیسے مدرسے کی تعمیر کرنی ہے تو وہاں پہ ڈائریکٹ زکاة کی رقم استعمال نہیں ہوگی اسی طرح جو ہے وہ طلبہ کو کھانا دیا جاتا ہے لیکن ان کو مالک نہیں بنایا جاتا ان کے لئے مباہ ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی زکاة کی رقم استعمال نہیں کیا گی اسی طرح اسازہ کو جو تنخیئیں دی جاتی ہیں کے لئے ان کے پہننے کے لئے ان کے کھاننے کے لئے رقم کا مالک بنا دیتے ہیں تو اس صورت میں وہ جو رقم آئی ہے ڈائریکٹ بھی ان کو دی جا سکتی ہے کہ جب وہ مالک بن گئے تو زکاة ادا ہو گئے اور اگر اس طرح جس میں تملیق فقیر والی صورت نہیں پہی جاری تو اس میں عام طور پر مدارس میں خرچ بھی نہیں یوں خرچ نہیں کیا تھی ڈائریکٹ جو اس کا شرعی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق خرچ کی جاتی ہے سو روپے کہیں سے مل گئے ہیں کیا کریں مسید میں ڈال دیں کیا کریں سو روپے ملے ہیں در حقیقت اس طرح گری پڑی چیز جو مل جاتی ہے وہ شرعی اسطلاح میں لقطہ کہلاتی ہے یعنی گری پڑی ہوئی چیز تو لقطے کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی لقطہ اس لیے اٹھاتا ہے کہ یہ اس کے مالک تک پہنچا دے گا تو اس کا اٹھانا مستحب ہے اگر کوئی اپنے لیے اٹھاتا ہے کہ میں اس کو اپنے لیے استعمال کر دوں گا تو اس کا اٹھانا ہی حرام ہے اب اگر اس نے اٹھایا ہے تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کی تشہیر کرے یعنی لوگوں کو بتائے لوگوں سے پوچھے کہ یہاں سے مجھے یہ رقم ملی ہے یہ کس کی ہے جب اتنا اعلان کرے اور اعلان کرنے کے بعد جب اس کو یہ ذنہ غالب ہو جائے کہ اب کوئی اس کو تلاش نہیں کرتا ہوگا تو اس صورت میں یہ مسجد میں مدرسے میں کسی بھی نیک اور جائز کام کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے یہاں تک کہ اگر خود شریف اگر اٹھا لیا اور ڈیریکٹ جا کر کسی مسجد کے ڈبے میں ڈال دیا یا کسی بھی اتیات باکس میں ڈال دیا تو شرعن یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ جو لکتے کے احکام ہیں اس نے اس لکتے کے احکام کو فالو نہیں کیا مزید کولز میں نے دکان لیا موبائل شرعی طور پہ جائز یا نجائز کیا مسئلہ ہے اس کا مجھے بتا دیجئے اس میں کرائے پہ دینے میں کیا مسئلہ ہے کہ اس میں غلط کام بھی ہوتے ہیں موبائل کے دھوڑ بول کے بھی بیشا جاتا ہے جی اگلی کھول حمد عمین رضا تار بات کر رہا مفتی ہے گھر کا ویلیو ہے اس کو بھی نساب میں شامل کیا جائے گا جی اگلی کھول کچھ دکان سے سوڑھ لیتے اور ہم اس پیسے دیتے مثلا سو روپے وہ ہمیں اسی روپے کا سوڑھ دیتا ہے اور وہ پھول کر پچاس روپے واپس بھی دیتے ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا سے واپس دینا ہے موبائل جو دکان ہے موبائل والوں کو دینا کرائے پہ جبکہ پتہ ہے کہ یہ بعض وقت کرتے بھی معاملات کیا فرمات دکان کرائے پر دینا تو ایک جائز عمل ہے اور موبائل کا جو کام کرتے ہیں موبائل کا کام کرنا بیچنا یہ بھی ایک رہتے ہیں کہ بعض وقت جھوڑ بولتے ہیں یا دکھا دیتے ہیں تو یہ ان کا عمل ہے اس میں دکان دینے والے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس نے جائز کام کے لیے ہی دکان دی ہے اور دینا بھی جائز تھا اور دی بھی جائز کام کے لیے ہے اب اگر اس میں دکھا دئی چوری چکاری یا لوٹ مار غصب دکھا دئی کرتا ہے تو یہ اس کا فعل ہے وہ گناہ گار ہوگا اس صورت میں دکان دینے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا دادا کا گھر ہے اب بھو نے بھی نیا گھر بنایا ہے تو اب زکاة کی صورت کیا ہوتا ہے وہ حاجت اسلیہ میں شامل ہوتا ہے وہ زکاة والے زمرے میں نہیں آتا مال زکاة نہیں ہوتا اس کے اوپر زکاة نہیں ہوتی ہے انہوں نے سوال میں وزاعت کی ہے کہ وہ رہنے کے لیے ہی ہے تو یہ حاجت اسلیہ میں ہی شامل ہے اس کے اوپر زکاة نہیں ہے یہ سو روپے کا مسئلہ انہوں پوچھا تھا سوال انہیں یہ کیا ہے کہ جب ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں فرج کے سو کی چیز ہے انہوں نے اسی میں دے دی اور پچاس پھر ہمیں واپس بھی کر دی ہے تو اب یہ واپس کرنے چاہیے یا نہیں چاہیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی خوشی سے دیا ہے یعنی اپنی رضا مندی سے دیا ہے ہم نے نہ اس سے مطالبہ کیا ہے اور نہ ہی ہم نے اس کو کوئی دھوکھا دیا ہے ہم نے تو اس کو پیسے دیئے تھے اس نے خود ہی جیب سے نکال حاصل کرے اس نفع حاصل کر رہے وہ جو اس نے دیئے ہیں وہ بھول کر دیئے ہیں اگر بھول کر مسلمان کسی کو ایسی چیز دے دے یہ سمجھتے ہوئے یہ اس کی ہے تو یہ سامنے والے کی نہیں ہو جاتی ہے بلکہ یہ اسی کی ہوتی ہے جس نے بھول کر دی ہے دے کہ بھئی آپ اپنی قیمت بھی کر لیں اور یہ زیاد پیسے جو آپ نے دیئے تھے یہ بھی آپ واپس کر لیں مفتی صاحب اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ الحمدلللہ دعوت اسلامی نے آقا علیہ السلام کی بہت ساری سنتوں کو زندہ کیا ظلفے ہیں امام شریف اور بھی ساتھ ہی مسواق بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو تعاوی اسلامی کے مدنی محل کی برکت سے اس سنت کو بھی کافی تقویت ملی بلکہ اگر ہم اپنے سوٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں جیب خاص مسواق کیلئے ہی بنائی گئی مدنی محل بہت پسندید سنت ہے حدیث میں یہاں تک سرکار صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا فرمان ملتا ہے کہ اگر میری امت کا مشقت میں پڑھنے کا مجھے خدشہ نہ ہوتا تو میں مسواق کو لازم کر دیتا تو دعوت اسلامی احیاء سنت کر رہی ہے اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مسواق کر کے نماز ادا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے قرآت سنتا ہے اور پھر فرشتہ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہر وضو کے لئے ضروری ہے ضروری اس معنی میں نہیں ہے کہ فرض یا واجب ہے بلکہ یہ سنت ہے ہاں فقہہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب موں میں تغیر پیدا ہو تو اس وقت مسواق کرنا سنت معقدہ ہے تو وضو کے لئے سنت ہے نماز کے لئے سنت نہیں ہے یعنی اگر کسی نے ایک وضو کیا اور اس وضو کے ساتھ چند نماز پڑھیں تو ان سب نماز کا جو سوا ملے گا مسواق کے ساتھ نماز پڑھنے کا سوا ملے گا ہاں اگر وضو کرتے وقت اس نے مسواق نہیں کی تھی اب نماز کا وقت ہو ہو گیا تو اس سے پہلے اگر یہ مسواق کر لیتا ہے تو اب بھی کر سکتا ہے تاکہ وہ سنت کے سواب کو حاصل کر لیں سبحان اللہ تو مدی چل کے ناظرین نیت کر لیں آپ انشاءاللہ ہم بھی مسواق کو حاصل کریں گے اس کی عادت بنائیں گے راست سونے سے پہلے بھی مسواق کی عادت بنائیں گے اس سے انشاءاللہ جو تبعی فوائد ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوں گے اسلامی بہنیں مسواق کس طرح کریں کیا طریقہ ہوگا اس کا اسلامی بہنوں کے لیے یہ ہے کہ مسواق تو نہیں ہیں کیونکہ ان کے مسورے کمزور ہوتے ہیں وہ ایک مسی ہوتی ہے مسی تو کسی نے یہ کہ اگر یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو پچیس ہزار روپے آپ مجھے دیں گے تو اس حوالے سے کیا فرمائیں یہ بھی عجرت ہے یعنی کہ آپ نے کسی کے لیے کام کیا ہے اور اس کام کی آپ نے عجرت تائے کی ہے تو جب کام ہو جاتا ہے تو اس جو امید سے اگر اس کا شہر فوت ہو جائے تو اس کی عدد کتنی ہو گئی اور جو مرتے کے کپڑے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا شریع حکم ہے جی شہر فوت ہو گئے تو عدد کتنی ہو گئی اور کپڑوں کا کیا ہو جی بچہ پیدا ہوتی ہی خاص سوال ہے کہ اگر وہ امید سے ہیں اور شہر کے انتقال ہو گیا تو اس صورت میں جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدد ختم ہو جائے گی اور جو میت کے کپڑے ہوتے ہیں میت کا جو بھی مال ہوتا ہے چاہے وہ کپڑے ہوں جوتے ہوں یا کوئی بھی چیز ہیں تو وہ اگر عصال سواب کرنا چاہے کسی کو صدقہ کرنا چاہے اب آمی رضا مندی کے ساتھ بالک ہوں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے ورنہ اگر نابالک ہوں تو پھر نابالک کو بالک صدقہ کر دیتے ہیں تو نابالک کو پھر ان کے حصے کی جتنی رقم بنتی ہے وہ ادا کرنی پڑے گی یعنی میت کے کپڑوں کو یا جوتی کو یہ سمجھنا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو صدقہ ہی کرنا ہے یا مسجد کے مولوی صاحب ہی کو دینا ضروری ہے تو ایسا نہیں ہے یہ مال وراثت ہے ترکے کا مال ہے تو اگر بالک سب کہ سب اجازت دے دیں تو جو بھی صدقہ کرنا چاہے صدقہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر نابالک ہیں تو وہ اجازت دے دیں تب بھی صدقہ نہیں کر سکتے ان کے حصے کی رقم جتنی بنتی ہے وہ ان کو دینی ہو گئے مدی شرح کے ناظرین سلسلہ ہوا اہم سوالات پر گفتگو ہوئی یقینا آپ کے علم اضافہ ہوا ہوگا ہمارے بھی علم اضافہ ہوا ہے تو سلسلے دیکھتے رہے ہیں اپنے علم اضافہ کرتے رہے ہیں اور مقصد بھی یہ یہ کہ جو غیر شریعی معاملات رائج ہیں معاشرے کے اندر توجہ نہیں ہیں ان کی شریع رہنمائی کی جائے اسی طرح ہمارے اندر آپس میں بہت ساری بات اس طرح کی رائج ہوتی ہیں تو الحمد اللہ یہ سلسلے اس لئے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم شریعت کی مطابق اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے